جیلیمیٹیشن کمیشنر جو کشتوار آیا ہے بڑا اچھا ریسپانس ہم کو ملا ہم نے پوری ہسٹری جو کشتوار ڈسٹرک رامبر اور ڈوڈا چلاویلی کی رکھی اس میں کیونکہ ہمارا رقبہ جو ہے وہ کشمیر اور جمہور سے زیادہ ہے ہمارا ایک ایک کانسٹوانسی جو ہے تین تین ہزار چار ہزار مربع کلومیٹر پہ آتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھا جائے مڑوہ ورڈا پاورجر نوبرا اور گریہز کے پیٹر پہ ہماری کانسٹوانسی بن سکتی ہے اور اس کے ہم نے یہ کہا کہ تین کانسٹوانسیاں یہاں بننی چاہیے ایک رامبنو اور برنال میں اور ایک دو دوڈا اور کشتوار میں یہ بہت ہی اور خاص کر کے جوگرافیکل کنڈیشن کو دیکھا جائے زمینی سطح کو دیکھا جائے اور ڈومو گرافی کو چینج کرنے کے لیے بلکل اجازت نہیں ہوگی اس میں اگر کوئی بلاک جاتا ہے تو بلاک اس سائد جانا ہے تحصیل جائے تو تحصیل پوری جانی چاہیے یہ پیکن چوز کر کے کانسٹوانسی جو ہے نہیں بننی چاہیے یہ ہم نے سارا ان کے سامنے آج پروپوزر رکھا ریٹن بھی دیا ہم نے میمورینڈم بھی اکٹھا پورا تینوں ڈسٹکوں کا چناب ویلی کا دیا اور ہمیں امید ہے جیسے ان نے ارسپانس دیا امید ہے کہ چناب ویلی میں برابر تین کانسٹوانسیاں بنیں گی اور جوگرافیکل کلیش کو مد نظر رکھا جائے گا اور ساتھ میں ڈیمو گرافی چینج جو ہم نے شدومت سے بات کی اس میں بھی کوئی فرق نہیں دکھائے گی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ناؤں سیٹے جو ہے وہ گورنر کے نامینیشن پہ ہوں گی جیسے دو پہلے لیڈیز ایمیلے ہوتی تھی اور ایٹ ایمیل سیز ہوتی تھی تو اس پر کیا ریاکشن گیا ہے یہ سرکار ہمیشہ ان ڈیموکریٹک سسٹم سے چلتی ہیں ہمیشہ انہیں گیر کانونی گیر سیاسی اور گیر لوگوں کے خلاف سارا پیسلا کی ہے یہ کون سا طریقہ ہے ایلیکشن کے بغیر ایلیکشن کے بغیر وہ ساتھ ساتھ آٹھ 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 ناؤ نو ایمیلے ایز کو نامینیشن پہ لائیں گی جب ریاست جمہو کشمیر میں جب کانسٹوٹسی اسمبلی تھی انہیں دو کا نامینیشن وہ بھی لیڈیز اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہے اور نہ ہم ہونے دیں گے یہ سارا ڈیمیوکریٹک کو نقصان پہنچانا ہے یہ بلکل غلط ہے ہم ٹوٹل اس کے خلاف ہیں اور ہماری پارٹی اس کو ڈسکڑا بھاری